مفتی تارک مسود اسپیشل اور وہ پانی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا کپڑے چینج کرنے ہوں گے کیا ہوگا نیز اگر فجر کے لیے وضو کیا تو کیا اسی وضو سے اشراق اور چاش کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس پانی کے نکلنے سے وضو بہرحال ٹوڑی جاتا ہے خواتین کو جو منسز کے ایام میں جو منسز آتے ہیں وہ تو منسز ہیں ان میں تو نماز بھی معاف ہے روزہ بھی معاف ہے روزہ کی قضا کرنی پڑے گی نماز کی قضا نہیں کرنی پڑے گی لیکن منسز کے علاوہ جو کسی بھی خاتون کو جو بھی پانی آتا ہے بلیڈنگ ہو چاہے وہ بلڈی کیوں نہ آ رہا ہو تو شریعت کی استعلاح ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے استحاضہ کا مطلب یہ ہے کہ منسز کے علاوہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے یا اور بھی کوئی بھی ناجاست جو نکل رہی ہے وہ سب استحاضہ ہی کے حکم میں آتی ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک کرے اور اپنے جسم کو بھی پاک کرے اور پروپر وضو کر کے نمازیں پڑے یعنی بار بار بھی اگرچہ اس کو وضو کرنا پڑے تو اس کو بار بار وضو کرنا پڑے گا لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ عورت معذوروں کی فیلس میں داخل ہو جاتی ہے معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ رتوبت جسم سے خارج ہو رہی ہے یا اتنی نجاست بار بار خارج ہو رہی ہے کہ نماز کا پورا ٹائم گزر جائے اور آپ کو اتنا ٹائم نہ ملے کہ آپ باقاعدہ وضو کر کے پاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکیں میں دوبارہ اس کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں یعنی زندگی میں کبھی بھی ایسا ہو جائے کہ نماز کا پورا ٹائم آپ کا گزر گیا اور آپ پاک کپڑوں میں اپنے آپ کو پاک کر کے وضو کر کے نماز ہی نہیں پڑھ پڑھ پا رہے ہیں مثال کے طور پر ہم مغرب سے عشاء کی نماز کا ٹائم لے لیتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے فار ایکزمپل سورج غروب ہو رہا تھا چھ بچ کے تیس منٹ پہ اور عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے سات بچ کے تیس منٹ پہ تو ایک گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے اب کسی خاتون نے ساڑھے چھے بجے وضو کرنے کے لیے مغرب کی نماز کا یعنی ارادہ کیا اور وضو کرنے کے لیے وہ گئیں اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی میں وضو کر کے مسلح تک پہنچتی ہوں اور مجھے یہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی میرے کپڑے نفاک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوڑی جائے گا تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی میں جیسے ہی مسلح تک پہنچتی ہوں نماز پڑھتی ہوں یا تو نماز سے پہلے یا نماز کے دوران یعنی سلام پھرنے سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ وضو ٹوڑ جاتا ہے تو وہ دوبارہ وضو کریں پھر نماز کے لیے جائیں تو دیکھا پھر جو ہےنا اس طرح وضو ٹوٹ رہا ہے تو ایک گھنٹے کے دوران ان کو ایک دفعہ بھی ایسا ٹائم نہیں ملا کہ جس میں پراپر پاک کپڑوں کے ساتھ وہ وضو کر کے نماز پڑھیں پورے تین فرض ادا کریں اس میں سنتیں نہ ملائیں تین فرض ادا کریں اور ان تین فرض میں ایک دفعہ بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹ رہا یعنی ہر دفعہ وضو ٹوٹ رہا ہے سوری تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ نماز کا ایک ٹائم بھی یعنی نماز کا پورا ٹائم ان پہ گزر گیا اس حال میں کہ ان کے لیے پاک ہو کر وضو کرنا پوسیبل ہی نہیں رہا ہے تو شریعت ایسی خاتون کو حکم دیتی ہے کہ یہ معذور میں داخل ہے تو ایک ٹائم بھی نماز کا اگر اس حالت میں گزر گیا جیسے مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے کسی نے تجربہ کر کے دیکھا بھئی ساڑھے چھے سے لے کر ساڑھے ساتھ تک ایک گھنٹے کا ٹائم ہے نماز کا اس میں نماز قضا ہو جائے گی تو اس پورے ٹائم میں کسی خاتون کو یہ اندازہ ہو گیا یعنی اندازہ لگانے کے لیے ایک دفعہ وضو کر کے پوری نماز پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے تو اس ٹائم سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ٹائم کے اندر اندر دوبارہ میرا وضو ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا تو اگر دوبارہ اسی ٹائم کے اندر وضو ٹوٹ رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی آپ پورا ٹائم بھی پاک ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی لہٰذا ایسی کنڈیشن میں آپ شریعت میں معذوروں کی فیرس میں داخل ہو جائیں گی تو آپ پر پھر یہ شریعتی حکم دیتی ہے کہ جب ایک دفعہ بھی ایسا ہو جائے تو اب ایسی خاتون کے لیے پورے ٹائم کے لیے ایک دفعہ وضو کافی ہے وہ ایک دفعہ وضو کریں اسی سے فرائض بھی پڑھیں سنتیں بھی پڑھیں نوافل بھی پڑھیں جب وہ ٹائم گزر جائے گا تو اگلی نماز کے لیے ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور جس مرض میں وہ معذور تو یہ مسئلہ ہے معذور کا اب ایک دفعہ جب یہ ہو گیا جیسے مغرب سے عشاء کے دوران تجربہ کر کے دیکھ لیا پورا ٹائم گزر جاتا ہے اور اتنی فرصت نہیں ملتی کہ پاک ہو کے نماز پڑھ سکیں تو اب یہ نہیں کہ ہر نماز میں اتنا ٹائم گزرے ایک نماز میں بھی جب اتنا ٹائم یعنی اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ آپ پاک ہو کر وضو نہیں کر سکتے تو اب جب ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو اب معذوروں کی فیرس میں داخل ہو گئے اب ہر نماز میں آپ نے صرف ایک ہی وضو کرنا ہے اور اسے فرائض واجبات سنت نوافل جتنا جب تک ٹائم باقی ہے آپ وہ تمام نمازیں آپ اسی وضو سے پڑھتے رہے یعنی لیکیوریا کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اس میں اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم آپ کا جو ہے یعنی اسی میں لیکیوریا میں گزرے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر بلیڈنگ ہو گئی یا پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر نجاست اسے یعنی خارج ہو گئی وہی والی نجاست جسم بیماری ہے یعنی یہ نہیں کہ اگر کسی پیشاب کر لیا یا کوئی اور طرح سے اگر وضو ٹوٹ گیا پھر تو ٹوٹ جائے گا وضو اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا تو پورے ٹائم میں اگر ایک دفعہ بھی ایسا ہو گیا کہ یعنی وہ عذر لاحق ہوا اور ایک دفعہ بھی ایسا ہو گیا تو یہ خاتون معذور ہی رہے گی یعنی پہلی دفعہ میں تو یہ ضروری ہے کہ پورا ٹائم گزر جائے اور پاک نہ ہو سکیں اگلی دفعہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم گزر جائے بلکہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر بلیڈنگ ہوئی تو بھی وہ معذوروں میں ہی داخل رہیں گی اب معذوروں سے صحتمند لوگوں کی فہرس میں آنے کے لیے یہ ہوگا کہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی بلیڈنگ نہ ہو یعنی آسان لفظوں میں یوں بتاتا ہوں کہ معذوروں کی فہرس میں داخل ہونے کے لیے تو شرائط مشکل ہیں پورے ٹائم گزر جائے آپ کو وضو اور نماز آپ مکمل نہ کر سکیں پاکی کی حالت میں کسی بھی ایک نماز کا جب پورا ٹائم گزرے گا اس طرح سے تو آپ لیکن معذوروں کی فہرس میں داخل ہونے کے بعد پھر اس فہرس میں باقی رہنے کی شرائط بہت آسان ہے اس فہرس میں باقی رہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نماز کے پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی وہ عذر لاحق ہو جائے جس بیماری میں آپ مفتلہ ہے ایک دفعہ بھی ہو گیا تو اسکاندلہ بھی بھی معذوروں میں داخل ہیں تو معذوروں کی فہرس سے نکلنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ کسی نماز کا پورا ٹائم آپ پہ گزر جائے اور ایک دفعہ بھی عذر لاحق نہ ہو مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کی ایک گھنٹے میں آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا بھئی آپ پاک ہو کے وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معذوروں کی فہرس میں داخل ہو چکے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ عشاء کے وقت سے لے کے صبح و صادق تک پورا ٹائم گزر گیا ایک دفعہ بھی اگر لیکیوریا ہوا ہے اور بلیڈنگ بغیرہ ہوئی ہے تو بھی آپ معذور ہیں اور ایک نماز کا ٹائم ایسا آیا جیسے زہر سے لے کے اثر تک کا ٹائم پورا ایسا ٹائم آ گیا کہ اس میں ایک دفعہ بھی بلیڈنگ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ دوبارہ صحت مند لوگوں کی فہرس میں داخل ہو گئے ہیں اور وہی حکام ہیں جو صحت مند لوگوں کے ہوتے تو یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا یہ صرف لیکیوریا کی مریض خواتین کا نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جو معذور ہو چاہے مرد ہو یا عورت بعض مردوں کو یہ بیماری ہوتی ہے پشاپ کے قطرے ان کے ٹپکتے رہتے ہیں بار بار وضو ٹوٹتا رہتا ہے بعض لوگوں کو گیس کی بیماری ہوتی ہے ہوا بہت زیادہ خارج ہوتی ہے ان کی پیٹ سے تو وہ وضو نہیں روک سکتے بعض لوگوں کو کوئی زخم ہے جس میں پیپ پڑ گئی اور وہ پیپ نکل کے بہتی رہتی ہے تو سب کا یہی حکم ہے کہ پورے ٹائم میں اگر ایک دفعہ بھی آپ کو ٹائم نہیں ملا پاک ہو کے وضو کرنے کا تو اب آپ معذوروں میں فیرس میں داخل ہو گئے اب ہر نماز کے لیے بس ایک وضو کیا کریں اور وہ جو عذر آپ کو لاہق ہوا ہے جیسے کوئی زخم ہے جس سے پیپ نکلتی رہتی ہے یا کوئی جو ہے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں کسی کو تو اس عذر سے پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا پورے ٹائم کے لیے ایک وضو کافی ہے اور ہاں کوئی نماز کا پورا ٹائم ایسے گزر گیا جس میں ایک دفعہ بھی وہ عذر لاہق نہیں ہوا تو پھر ایسا شخص یا ایسی خاتون دوبارہ صحت مند لوگوں کی فیرس میں داخل ہو جائیں گی میرا خیال ہے سمجھ میں آ جانا چاہیے اتنی تفصیل کے بعد پھر بھی نہ آئے تو یہ جو ہے پھر بھی نہ آئے تو پھر دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور میں کیا کہہ سکتا